اسی یزید میں دمگی نہیں جو چھین سکے غمِ حسین ہے دولت غدیر رالوں کی غمِ حسین ہے محترم جناب اختر صاحب بہترین انداز میں بہترین اشار پڑھ رہے تھے دیکھئے ہمارے چار مصروں کے بعد اختر بھائی نے کہا کہ جہاں پہ حسن واسطی صاحب نے بات کو چھوڑا ہے وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں اور جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا وہیں سے میں اگلے شاعر کو بلانے جا رہا ہوں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور اسی مطلعے کے ذہن میں اب تک میں نے آج کے اس جش میں صدر مقاصدہ کا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عقیل حسینی صاحب قبلہ کا استقبال بھی نہیں کیا تھا اس مطلعے سے میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور اگلا شاعر بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں لیکن مطلع قسم خدا کی بڑا قیمتی مطلع ہے پاکستان کا ایک شاعر اہل سنت شاعر کیا قیمتی مطلع اس نے کہا سنیے افتر بھائی کہ دیکھو کیسے دھل گئے ہیں گریہو زاری کے بعد ایسے نہیں ہے میں نے کہا بڑا قیمتی مطلع ہے ایک مطلع خالی پڑھ رہا ہوں استقبال کر رہا ہوں منور جلال پوری صاحب کا دیکھو کیسے دھل گئے ہیں گریہو زاری کے بعد آسمہ بارش کے بعد اور ہم آزاداری کے بعد دیکھو کیسے دھل گئے ہیں گریہو زاری کے بعد آسمہ بارش کے بعد اور ہم آزاداری کے بعد گزر گزر ہو دیکھو کیسے دھل گئے ہیں گریہو زاری کے بعد آسمہ بارش کے بعد دور ہم ازاداری کے بعد دیکھیں ناظم کے دل میں بھی پڑے جذبات ہوتے ہیں اس کو دبانا بڑا مشکل کام ہے استقبال کر رہا ہوں مطرم جناب منور جلال پوری صاحب کا ملک ایک سال بات بھیج دیجئے آپ حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تمام حضرات کو جشن کی بہت بہت مبارک بات بیش کرتا ہوں اور بلکل ایک یہ نئی منقبت کے اشاعر ہے غدیر کے مولا کا جشن ہے اور میں غدیر والوں کی بات کر رہا ہوں ذرا سا جڑیے گا مجھ سے یہ چونکہ نئی منقبت ہے ملازہ فرمائیے بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی ہے آسمان پہ شہرت غدیر والوں کی بلند کتنی ہے بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی ہے آسمان پہ شہرت غدیر والوں کی اب شہر ملازہ فرمائیے تاریخی شہر میں علماء اکرام کی بھی دعائیں چاہوں گا شہر پہ غدیر کے متعلق شہر سنیے اسی غدیر میں ہاریس کو مار کر پکر خدا بھی کرتا ہے نسرت غدیر والوں کی بہت اچھا ہے خدا بھی کرتا ہے نسرت غدیر والوں کی اسی غدیر میں ہاریس کو مار کر پتھر خدا بھی کرتا ہے نسرت غدیر والوں کی اب اس کافیے پہ خاص توجہ ہمارے مومت شاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے یہ پورا مجمع ہی اپنا ہے ایک شہر غدیر والوں کے ساتھ ذرا کافیے کا استعمال مشکل تھا میں نے ترتیب لفظی سے پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائیے کوئی تمہیت نہیں میں خود جتنا لیٹ آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اتنی جلدی پڑھ کے اپنی جگہاں لے لوں بہت جھیل جھلا کے آئے ہیں کرین میں تو آپ کی حوصلات جائی ہیں اسی غدیر میں غارس کو مار کر پتھریں خدا بھی کرتا ہے نسرت غدیر والوں کے منافقین تڑپتے گئے اپنی قبروں میں جب ان پہ پڑھتی ہے لانت غدیر والوں کی منافقین جب ان پہ پڑھتی ہے لانت غدیر والوں کی جب ان پہ پڑھتی ہے لانت غدیر والوں کی غدیر کا جشن ہے گیارہ دن کے بعد محرمتی آمد آمد ہے میں شیر ایسا پڑھنے جا رہا ہوں پورے مجمع کی توجہ حاصل کلام شیر کسی یزید میں دمگی نہیں جو چھین سکے بے شک کسی یزید میں دمگی نہیں جو چھین سکے غم حسین ہے دولت غدیر والوں کی غم حسین ہے دولت غدیر والوں کی ہمارے زیشان بھائی نے میفل میں آئے ہوئے تمام افراد کو یہ جو لال گمچھا گمچھا ہی بولتے ہیں نا یہاں ہمارے یہاں گمچھا بولتے ہیں چونکہ یہ ہم لوگ کا آدھار کارڈ ہے شیر سنیے گا اب وہ شیر پہلے شیر سنیے چونکہ شیر آپ کے لیے کسی یزید میں دمگی نہیں وہ چھین سکے غم حسین ہے دولت غدیر والوں کی وہ نور برسے گا چگرے پہ ملک خاک شفا فریشتے دیکھیں گے سورت غدیر والوں کی وہ نور برسے گا چہرے پہ ملک خاک شفا فریشتے دیکھیں گے سورت غدیر والوں کی کیا ہیں غدیر والے اب دو شیر مسلسل پیش کرتا ملاحظہ فرمائیے میں شورہ کرام سے اور علماء کرام کی بھی دعائیں چاہوں گا زبان ملاحظہ فرمائیے یہ آدھیوں میں چراغِ عزا جلائیں گے زمانہ دیکھے یہ حمت غدیر والوں کی زمانہ دیکھے یہ حمت غدیر والوں کی چچا دیکھئے اب یہ غدیر والے ہیں کیا اس کے بعد کا جو شیر ہے پورے مجمع کی توجہ آخری فرد تک یہ آسووں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگا نہ پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی لگا نہ پاؤ گے قیمت یہ آسووں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگا نہ پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی یہ آسووں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگا نہ پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی یہ کربل آگے کے تیروں کے بیچ مقل میں سجی ہوئی ہے جماعت غدیر والوں کی یہ کربل آگے کے تیروں کے بیچ مقتل میں سجی ہوئی گے جماعت غدیر والوں کی سجی ہوئی گے جماعت غدیر والوں کی اب یہ مقتے کا شیر مقتے کا شیر تمام مومنین کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں بانیا نجشن کے طرف سے اور یہی حق ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں بتاؤ سب کو منور علی کی محفل میں بتاؤ سب کو منور علی کی محفل میں ہے آخرت بھی سلامت غدیر والوں کی ایک سلوات پڑھئی ہے اللہمہ صلی اللہمہ محمد آل محمد باہر مل کے چونکہ غدیر کے مولا کا جشن ہے زرہ سا زرہ مل کے نعرے تکبیر بولیے نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات نعرہ حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ تعمیلِ حکموں میں لیکن کچھ شعر اضافی بھی ہے لہذا فرمائیے جھوٹوں کو جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں جھوٹوں کو جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں وہ ریت کی دیوار اُٹھانے میں لگے ہیں وہ ریت کی دیوار اُٹھانے میں لگے ہیں دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اُڑا کر جھوٹی ہے تھوڑا سا دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اُڑا کر حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں واہ اِدھر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں اب یہ شعر خاص طور سے پیش کرتا ہوں مناظر فرمائیے جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم رسول اسلام سے مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں میں شعر پیش کرتا ہوں مولادا فرمائیے ذرا ایسا اور حوصلے کی گزارش کروں گا ہمارے چندن بھائی الہاج چندن بھائی ابھی پڑھیں گے میرا جوگ بھی پڑھنے کا یہ سسٹم تھا وہ تو ٹرین میں ہی کام ہو گیا دعائیں چاہوں گا شعر سنیے دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کھوڑا کر حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے تم کہتے ہو ہم حد سے بڑھانے میں لگے ہیں تم کہتے ہو ہم حد سے بڑھانے میں لگے ہیں بات اچھا شیر ہے واہ 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 حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے بے شک تم کہتے ہو ہم حد سے ہم حد سے بڑھانے میں لگے ہیں اب یہ دو شیر مسلسل پیش کرتا ہوں اس کے بعد سے پھر وہ شیر اسی ایک شیر کے لئے مجھے کہا گیا مگر وہ دو شیر سنیے ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لانت ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لانت جو قاتل زہرہ کو بچانے میں لگے ہیں جو قاتل زہرہ کو بچانے میں لگے ہیں جو قاتل زہرہ کو بچانے میں لگے ہیں اگر کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ کسی شیر پہ ہاتھ اٹھا دیں سمجھ جائیے آپ کا شیر بہت بڑا ہے کیونکہ کرسی کا نشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اب میں شیر پڑتا ہوں اب وہ شیر سنیے دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑا کر حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے جبریل جگہ جھولا جھولانے میں لگے ہیں جبریل جگہ جھولانے میں لگے ہیں اب یہ حاصل کلام شیر پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے میں یہ شیر جہاں بھی پڑتا ہوں بانیاں نے جشنے کی طرف سے بہت بڑا احتمام کیا ہمارے بھائی نے میں شیر نظر کرتا ہوں ملازم فرمائے بھائی بھلا آپ کی بھی خصوصی دعائیں ملازم فرمائے بھائی ملازم فرمائے بھائی اور صاف اللہ ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں آخری شیر حیوات جنابی علیہ السلام پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے اے غرمولا گیکے بار سے میدان میں آ کر اے غرمولا گے بار سے میدان میں آ کر اصغر تیری عوقات بتانے میں لگے گے باہ 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 اصغر تیری عوقات بتانے میں لگے گے آخری شیر مقتے کا بڑی محبت ہے آپ کے طرف سے ہوئی یقین جانئے بلکل بھی میں یہ چیز محسوس نہیں کر رہا تھا کہ میں پہنچ پاؤں گا نہیں کتنی دور میں مجھے دو ٹیرین بدلنا بڑا ہے اب وہ آخری شیر مقتے کا بیشکتہ ملازم فرمائیے اے موت ٹھر جاغ ابھی فرصت ہی نہیں ہے ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں اترا سے نہ قرآن جدا ہوگا منور بے شک اترا سے نہ قرآن جدا ہوگا منور شہن زیب قرآن سنانے میں لگے ہیں شہن رہا 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 رہا